تم بہترین امت ہو اپنے بلچھروں میں اپنے عائش میں چلے سے یادی نہیں کہ ہمارا یہ کوئی فرض منصبی ہے شہادت علی ناچ کوئی ہماری ذمہ داری ہے ہم مسئول ہوں گے اللہ کے ہاں احساسی نہیں اپنی روٹی اپنی دال اپنا مکان اپنی گوٹی اپنا محل اپنی کار اس کا نئے سیندیا جو ہے موڈل ساری ہماری سوچ پر ہی چیزوں کے گردے اس کو یاد ہے کہ بحثیت امت ہمارا فرض کیا تھا اس حال میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہوش میں آئے تو جاگو اور جگاؤ جسے ہوش آگئی ارے ہماری ذمہ داری تھی ہم بھولے بیٹھے اسی لئے ہم پر باد ہو رہے تباہ ہو رہے تو دوسروں کو بھی جگہ ہے دوسروں کو بھی یاد دلائے اور مل جل کر ایک امت مل ہم مقصد لوگ یہ امت جو ہے اس کا کوئی ایک مقصد ہے ہی نہیں زندگی برائے زندگی ہے زندگی کسی مقصد کے لئے تو ہے ہی نہیں بلکہ جس طرح حیوان جیتے ہیں زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں لیکن جو جاگ جائیں جنہیں احساس ہو جائیں جو محسوس کر لیں کہ یہ ہماری استعمالی ذمہ داری ہے اور اسی کو پورا نہ کرنے کے باعث جو کبھی یہود کی تھی وہ آج ہماری گزارت ہے پہلا کام وہ دعوت الالخیر اور خیر کیا ہے دعوت الالخیر دعوت الالقرآن